بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے پہلے تمہیں اپنے اس چینل پر تمام نئے آنے والے سبسکرائبرز کو ویلکم کروں گا خوش آمدیت کروں گا آج میں چاہ رہا تھا کہ اس ویڈیو پر بات نہ کروں لیکن کافی لوگوں کے میسیجز آیا ہے ان باکس آیا ہے واتس اپ آیا ہے کہ پلیز 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 اس پر کریں تو آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حبید حریم شاہ کی ایک لیٹسٹ ویڈیو 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 کے ساتھ اور بہت سائی چیزیں ہو رہی ہیں پھر سے ٹرینڈنگ میں آگئی ہے میں پہلے بھی حریم شاہ پر دو تین ویڈیوز کر چکا ہوں اور مقصد ان ویڈیوز کا یہی تھا کہ اور لاسٹ ویڈیوز بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب مزید حریم شاہ کی ویڈیوز پر بات کرنا یا اس پر ہمیں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کرنا بیکار ہے ریزن ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام چیزوں کا ڈائریکلی اور ان ڈائریکٹری کوئی فائدہ ہونے والا ہے ابھی لیٹسٹ جو پروگرام آنئر چل رہا ہے بول ٹی وی کے اوپر چیمپینز بکارز کا ہوسٹ کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی ان کو لے کر ہی اسی لیے آئے تھے کہ شاید ان کی وجہ سے ان کا پروگرام کی ریٹنگ اوپر چلی جائے اور ایسا ہوا بھی کیونکہ لوگ جو چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو چیزیں ڈھوڑ رہے ہوتے ہیں ماشیلے سے بکارزکا کا ایک مائنڈ ہے اور اس نے اسی حساب سے ان کو پک کیا وہ دونوں کو پک کیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہی آخر تک بھی جائیں گے ان کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے چانل نے کیش کر آیا کہ اس کو وائرل کرنا ان کو ان کرنا تاکہ لوگ ان کو سرچ کریں کیونکہ ماشیلہ سے کچھ لوگوں کو ٹرینڈنگ کے اندر رہنا آتا ہے کہ چینل یوٹیوب پر اس پیج ٹرینڈنگ میں کیسے رہتے ہیں جب خود ہی لائف سیشن کر کے اپنے آپ کو گوگل پر سرچ کرایا جائے کہ پلیز جارہ گوگل پر جا کے سرچ کرو اور دیکھو یار میری ایج کیا لکھے کیونکہ بہت سائے لوگ جب لائف سیشن آپ کا دیکھیں گے تو آپ کو جا کے گوگل پر سرچ کریں گے اور سرچ کرنے میں آپ ٹرینڈنگ پر آ جاؤ گے تو یہ سارے وہ طریقے کار ہیں جس کا استعمال کرنا ایک اچھے مائنڈ کے بندی کی بات ہوتی ہے اور ظاہر سی باتیں ان کا مائنڈ ہے تو حریم شاہ کی یہ بھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا اس بندی کے لیے کچھ بھی کہنا اور کچھ بھی باتیں کرنا بلکل بھی بیکار ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو وائرل کریں گے وہ حریم شاہ تک پہنچ جائیں کیونکہ حریم شاہ میرے چینل پر ہے اور میری ویڈیوز کو بھی دیکھتی ہے تو میں اس کو یہی میسیج کروں گا لاسٹ ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ حریم شاہ بھی شاید وہی حال اللہ نہ کرے ہو کندیل بلوچ والا کیونکہ یہ سب چیزیں ایک بھوک ہوتی ہیں انسان کی ٹرینڈنگ میں رہنے کی اس طرح کی چیزیں کرنے کی اور اس طرح کی حرکات کرنے کی ہمارے جتنے بھی سسٹم ہیں اس سسٹم نے اس کو اس وقت نہیں روکا نہیں کوئی اس پر کیس ہوا نہیں کوئی بات ہوئی جب وہ موفا یعنی منسٹری آف آفیرز کے آفس میں جا کے ہمارے کرنلی جو پرائن مینسٹر تھے ان کے کرسی پر جا کے بیٹھ گئی یہ تو سب کو پتہ ہے اب یہ ویڈیو جو میں لگا رہا ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں یہ UAE کے گورنمنٹ آفیس کے اندر گھوم رہی ہے کیسے پہنچ جاتی ہے کیسے کر لیتی ہے اگر اس وقت بچے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز وہ نہ دیکھیں کیونکہ میں شاید کچھ ہیسی باتیں کرنے والا ہوں جو آپ سننے مطلب اچھا نہیں لگے گا تو اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں کہ جتنی بھی یہ دوبائی کے ٹریپس ہوتے ہیں جتنی بھی یہ فورن ٹریپس ہوتے ہیں یہ کس لیے جائے جاتا ہے دوبائی کے اندر ہے گورنمنٹ آفیس کے اندر اگر یہ بندی گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے why is she is going in دوبائی اور وہاں پہ جا کے کیا کر رہی ہے تو یہ ساری حقیقتیں آپ کو بھی پتا ہیں مجھے ہی پتا ہے اس پر بات کرنا بیکار ہے مقصد صرف یہ کہ کیا ہاں ہے ہمارا سائیبر کرائم اور وہ ساری چیزیں جو اس بات کو شور کریں کہ کیا یہ شیخ رشید کی اس طرح کی ویڈیو کو وارل کرنا ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ کیوں غلط کی میں تمہیں بتایا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور بیماری بہتری کے لیے سمجھاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں وہ مانتی ہوں میری بات سنے میں وہ بات مانتی لیکن آپ نے میرے ساتھ لڑائی کیوں لڑائی اس لیے کی کہ دیکھو آپ ہر آدمی کے ساتھ ویڈیو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شیخ رشید دودھ کا دھلا ہوا ہے یا وہ ہے کہ ہمارے پولٹیشنز کس طرح کے ہیں ہمارے جتنے یہ سسٹم ہیں وہ کس طرح کا آئے دن کوئی نہ کوئی لیک ویڈیو پاکستان میں ایک trend بن چکا ہے کہ ایک لیک ویڈیو کا جانا اور دوسری لیک ویڈیو کا آنا یہ سارے چیزیں ایک trend بن چکا ہے اب اس کے مطابق لوگوں کو اسی کے اندر رکھنا کہ بس میرے پاس کسی اچھی ویڈیو پر کبھی بھی اتنے views نہیں ہوتے اور کبھی بھی اتنی اچھی messages نہیں ہوتے اگر ایک کسی کی لیک ویڈیو میں اس کے بارے میں صرف information ڈال دیتا ہوں تو وہ hit ہو جاتی ہے اس کے لئے میرے پاس دس ہزار messages آ جاتے ہیں کہ مجھے لیک ویڈیو دے دو پتہ نہیں کتنا شوق ہے تو یہی اس چیز کو ہمارے جو ہیں اس طرح کی حریم شاہ اور سندل خٹا کی اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی سے کھیلتے ہیں basicly اور ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں میں اس لئے لیٹ ویڈیو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کچھ ہیں لوگ جو سنتے ہیں میری بات اور اسی چکر میں میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ بس اتنا آپ ذہن میں سوچیں کہ یہ کوئی ایک حریم شاہ یا ایک سندل خٹاک نہیں ہے کہ جن کو نہ اپنی زبان پروپرلی بولنے آتی ہے ہائی وکارزگا آپ نے پوچھا شیخ رشید نے اپو کال کیوں کی وہ کیا سنسلہ تھا ویڈ شیخ رشید کال می اوکے ہی اسکنگ می ہی سندل کم بی 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 ے تا سندل کم بیا بی بی club تو آگے پھر سکر dent سندل کم بی بھی بی لھی پوچھے؟ لیکن شیخ رشید انگلیش میں بات کرنا آتا ہے اردو سیدھے سے آتی ہے ایک ٹک ٹاک اسٹار کی وجہ سے انہیں اس کا سہارا لیتے ہوئے بہت ساری چیزیں کری ہیں اور اب یہ جس چیز کے لیول پہ جا رہی ہیں یا جس طرح کے حساب کتاب پہ جا رہی ہیں جس طرح کی ویڈیوز وائرل کر لی ہیں یہ شاید ان کے لیے بہت خطرناک ہو کیونکہ اب بہرحال پوسیبلیٹی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مطلب anything is possible in پاکستان بہت سخت سخت قانون بھی لابو ہو جاتے ہیں اور بہت سخت سخت قانون توڑنے والے بھی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو anything is possible in پاکستان اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں آگے پھسیں گے اور بہت غلط طریقے سے پھسیں گے ایسی پھسیں گے کی شاید واپسی کا راستہ نہ ہو بہرحال ان کی چوائس ہے ان کی لائف ہے let them go ان کو کریں کوشش یہ کریں کہ ان کی اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل نہ کریں پوزیٹیو چیزیں ضرور وائرل کیا کریں ان طرح کی چیزوں کو جب ہم وائرل کیونکہ ہماری سوچ وہیں تک جا کے ٹک جاتی ہے اور یہ وہی والی سوچ ہے جن کے چکر میں یہ دوبائی تک جاتی ہے انٹرنیشنل بہت پیسہ کم آ لیا بہت کچھ کر لیا تو زائر سی بات ہے اب ان کا سٹائل ان کی ڈریسنگ اور یہ تمام چیزیں بھی آپ سمجھ چکے ہوگے کہ کس لیویل پر کام کر رہے ہیں ٹھکی چھپے الفاظ میں کہنے والی بات یہ ہے کہ جس بھی لیویل پر یہ جا رہے ہیں وہ سب آپ سمجھتے ہو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہترال پاکستان میں کم سے کم ایسا کال قانون ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی لائیو ویڈیو اس طرح سے لیک آؤٹ کر دینا وہ ایکس وائز ایڈ کچھ بھی ہے وہ آپ کا اور اس کا پرسنل ایشو ہے اس کو اس طرح سے لیک آؤٹ کر دینا اب یہ شروعٹی کون بتائے گا کہ کیا یہ شیخ رشید ہیں کہ یہ شیخ رشید کی ویڈیو ہے یا کوئی آواز ٹبھنگ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اینیسنگ اس پوسیبل لیکن اس کی بیس پر میں آپ سے پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی شیخ رشید کو دودھ کا دھلاوہ نہیں کہہ سکتے ہمیں بتائیں ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں ہمارے سٹارٹس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور پبلک جو ہوتے ہیں کہتے ہیں پبلک سب جانتی ہے پبلک سب سمجھتی ہے تو ایسے ہی ہے بالکل تو بس میں آپ کو صرف انفرمیشن یہ دینے جاتا کہ یہ میں اس سے پہلے بھی اس چیز پر ویڈیو کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں تو اب بھی اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ بس میں اتنا ہی اس پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے اور اس طرح کی ویڈیوز کو ویڈیوز نہ کریں تاکہ ہم کرتے ہیں تو اس طرح کی ان کو سوچ آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ بناتی ہیں تاکہ وہ ویڈیو کی جائے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انٹرنیشنل دوبائی کے گورنمنٹ کے آفیسز میں فائلوں کو کھنگال رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں تو دوبائی کس لیول پہ گئی ہوں گی کس کام کے لئے گئی ہوں گی وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو ہمارے ہی اس طرح کی چیزیں ہیں آئے دن یہ چیزیں ہوتی جاتے ہیں آج کسی منسٹر کو اٹھا لیا تو ایسا بھی ہو سکتا کہ کل کسی حریم شاہ کی ویڈیو بھی لیک ہو جائے کہ جب انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہوئے تو اگلے نے تو بھی بنائی ہوگی تو بس یہی بات ہے اور یہی چیزیں ہیں اور یہ اپنے آپ کو اتنی بڑی پی ٹی آئی کی سپورٹر کہتی ہیں اور پی ٹی آئی ان کے لئے کوئی اقدام نہیں کرتی کہ اس سے پی ٹی آئی بدنام ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہے ہیں بہرحال یہ پی ٹی آئی کے جو ہولین سول ہیں وہ جانے ہیں حریم شاہ جانے ہیں سندل خٹک جانے ہیں جو ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں وہ جانے ہیں میرا میسیج تو بس یہ ہے کہ کم سے کم ازا پاکستانی اور ازا مسلم ہمیں بس ایک حد تک اس کو رکھنا چاہیے ہمیں ان کو ویرل کرنا اس پر ان کو ٹرینڈنگ میں لانا یہی چیز بسیکلی ان کا دماغ خراب کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نیکیٹیو مارکٹنگ سب سے ہائیسٹ مارکٹنگ ہے جو بات پوزیٹیو لی مارکٹ نہیں ہوتی نیکیٹیو کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ کلک کر کے اس کو ٹرینڈنگ میں لے آتا ہے تو یہی حقیقت ہے تو بس میرا اتنا ہی میسیج تھا اور مجھے اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا تھا نہ میں نے کسی پر الزام لگانا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے بس اتنا ہی آپ سے میسیج دوں گا کہ خدا رہا بس پاکستان سے محبت کریں پاکستانی ہونے پر فخر کریں اور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی سوشل میڈیا کی لس سے وائرل نہ کیا کریں اچھی اور پوزیٹیو چیزوں کو وائرل کریں ان طرح کی چیزوں کو وائرل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف ہمارا نام ملک کا نام اور ہمارا نام ہی بدنام ہوتا ہے تو بی پاکستانی پراؤڈ پاکستانی پاکستان زندہ بات پاکستانی فارز زندہ بات مجھے اضارت دیجئے فرس ٹائم اگر چینل کو دیکھ رہے ہیں تو جار سبکرائب ضرور کر لینا یہ کام سی بات ہے جو ہمیشہ بیل آئیکن پریس کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے کمنٹز ضرور اس ٹاپک کے لیے ہمیں دیجئے گا تاکہ ہم اس پر مزید کام کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اضارت دیجئے اللہ حافظ مجھے اضارت دیجئے